خوش آمدید سماج کے آئینے میں سینیما اور ویب سیریز جیسا کہ جشن عدب کا طریقہ رہا ہے ہم اُبھرتے ایشیوز کو اچھوتے ایشیوز کو ڈسکشن کے ذریعے اس کے میڈیم سے اس میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں اس میں کیا ٹرینڈ ہے اس کا سماج سے کیا لینہ دینا ہے کیا سروکار ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نا صرف کہ ہم کنٹینٹ وائز ایسی چیزوں کو چھویں جو سماج کو اثر کرتی ہیں بلکہ اس کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بھی ایک چھوٹا سا ایک چھوٹی کھڑکی ہم کھولیں تاکہ لوگوں کو یہ علم ہو کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور کیسی ہیں بہت سارے میکزینز میں آپ پڑھتے ہوں گے آپ انٹرٹینمنٹ چینلز میں دیکھتے ہوں گے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انکر بہت کچھ بولتے ہیں بہت بار آپ کو لگتا بھی ہوگا کہ کیا بات کر رہے ہیں کنٹینٹ اس میں کم ہوتا ہے اس میں فارم زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے خوبصورتی کے بارے میں ہوگا کون سے کپڑا پہنا ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی کیا کیا سیٹ پہ گیا تھا کتنا خرچ ہوا یہ تو ہوتا ہے لیکن کنٹینٹ جو ہے وہ کنٹینٹ کہیں نہ کہیں پیچھے چلا جاتا ہے ہم جشنی عدد میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو سامنے لکھائیں جو کہ بنیاد ہے جس کے بیسیس پہ چیزیں چلتی ہیں آج کے ہمارے جو دو مہمان ہیں یہ کسی انٹرڈکشن کے محتاج نہیں ہے رگر بھائی کہ تو آپ نے سیشن خود بھی سنا میں نے خود سنا تھا فیصل ملک صاحب ان کا بھی تعلق بومبے سے ہے اور گینگ آف واسپور اگر آپ کو یاد ہو تو میں اور آگے کچھ کہوں گا نہیں اس کے علاوہ بہت ساری ان کی ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہے تو بنیادی طور سے ہم اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں تو میں رگر بھائی سے شروع کروں گا کہ تھیٹر اور یہ ویب سیریز وہ ہیں یہ بنیادی طور سے ایکسپریشنز ہیں آپ سماج کی ریالیٹی کا ایک سلائس کاٹتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر دیتے ہیں جب کوئی چیز پروڈیوس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی تھوٹ پروسس سب سے پہلے ہوتا ہے خیال آتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ لوگوں کے سامنے آنے چاہیے اور اچھا جو رائٹر ہوتا ہے اچھا جو پروڈیوسر ہوتا ہے وہ کبھی کبھی اس چیز کے لئے اتنا پریشان ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کی ایک سکرپت اس کی ایک سٹوری اس کے سامنے ہونی چاہیے میں مثال لیتا ہوں ہم لوگ چھوٹے تھے کالیج میں تھے جب ان کی مونگری لال کے حسین سب نے پھر اس کا ملہ نصر الدین یہ چیزیں آئیں ایک آپ کو دوسری دنیا میں لے کہ جاتے تھے ایک ڈیفرنس اٹیگ ہوتا تھا لیکن آخر میں آ کر کہ سماس سے وہ ایسا جڑتا تھا کہ آپ کو یہ کہیے کہ وہ ہٹ کرتا تھا ختم ہوتے ہوتے وہ ایک میسیج ایک بات ایک سماج کا ایک ریالٹی ایک سچائی آپ کو دکھا کے جاتی تھی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں یا اس کے پیچھے جو کنسپٹ ہے یا جیسے رگو بھائی کام کرتے ہیں یا فیصل بھائی کام کرتے ہیں یہ کیا سوچتے ہیں جب کسی جس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کوئی سیریل کوئی ویب سیریز کوئی چیز جس میں آپ کیریٹیو انپورٹ دیتے ہیں تو آپ کے سامنے خاکا کیا ہوتا ہے ایکچولی جب ہمارے سامنے سکرپٹ آتا ہے یا کریکٹر آتا ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کردار کے پرتی ہم کتنے سچے ہیں اور اگر ہم سچائی سے اس کے ساتھ جنیں بگر کسی لاغ لپیٹ کہ اگر سچائی تو اس کا سر ہو گئی اگر میں ہی جھوٹا ہوں کریکٹر کرتے ہوئے تو شاید اس کا سر سامنے والے دیکھنے والے وہ ہی پڑے گا سچگا ہے بس یہی ہے کہ ہم بڑی شردہ سے بڑی عقیدت سے اس کیریکٹر میں جڑ جاتے ہیں اس کی روح اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ڈوب کے کام کیا جائے تاکہ جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ دیکھنے والے بھی محسوس کر لے بس یہی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے ہمارا ارادہ اور اگر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے پرفارمنس کی بات ہوتی کبھی ہم سچے نہیں رہ پاتے بہت ساری وجہیں ہوتی سچے نہیں رہ پاتے تو دیکھتے ہیں کہ آرڈینس کو بھی اتنا مزا نہیں آ پاتا تب ہی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائیہ آج ہم اتنے سچے نہیں تھے ٹھیک طرح سے ہم نہیں کر پائے اس وجہ سے اثر نہیں ہوا آرڈینس کا تو ہم شو در شو جیسے ہم شوز کرتے رہتے ہیں تو یہ ایکسپیرینس تھا اور یہی اسی کو لے کے ہم چلتے جاتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ بھائیہ جو بھی بات آپ کہنا چاہو دل سے کہو اگر دل سے بات نہیں کہی گئی تو میرے خواہل سے اثر نہیں کرے گی دو زندگی کیسے جی لیتے ہیں دو زندگی ایک زندگی کو اپنی ایک کونی میں رکھ دیتے ہیں گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں دوسرے میں لگ جاتے ہیں فیصل بھائی جو گینگا واسپور تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک ڈیفرنٹ ٹیک تھا اس کے پہلے موویز بنی ماردھار سے بھرپور ایکشن سے بھرپور میں تو چھوٹے شہر کا ہوں وہ پوستر لگتا تھا ایکشن اور ماردھار سے بھرپور وہ ہوتا تھا ہم لوگ فلم کی دیکھنے کے لئے جاتے تھے ہم کو معلوم تھا کہ اس قسم سے ماردھار ہو گئی پہلی بار ایک ریالیسٹک پوٹرائل ایک سچے ایشو کا اور سماج کی جو ایک اگلی ریالیٹی ہے وہ گینگ آو واسپور میں ہمیں نظر آئی یہ گینگ آو واسپور لکھنے والے بھی بلکل نیا آدمی بنانے والے لوگ بھی ایسے تھے جن کا کہ ایک کنسپٹ تھا کہ ہم اس چیز کو لے کے جائیں اور وہ ایسی کہانی تھی کہ جو ایک بار میں ختم نہیں ہوئی وہ چلتی رہی آگے چلتی رہی ہے اس کے سیکویل آئے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اچانک سے آپ نے تو بریک کیسے لیا مطلب یہ سٹارٹ کیسے ہوا کہ یہ بریک ایسا بھی چل سکتا ہے دیکھیں وہ واسپور کے اس کے پہلے بھی اگر چینج کو آپ دیکھیں گے تو چینج ستیا نے بھی کیا تھا بہت بڑا شیوہ نے بھی کیا تھا تو چینج کا ٹائمنگ ہوتا ہے جس ٹائم وہ چینج کلک کر جاتا ہے ستیا جب آئے تھی یا شیوہ آئے تھی بہت پہلے تو لوگوں نے نئے طریقے کا crime دیکھا تھا اس کے پہلے انکش جب آئی ہوگی جب میں پہلے مطلب اس ٹائم پہ تو کنٹری نے اسے الگ طریقے سے لیا تھا ٹائم اور اسپیس بہت کبھی کبھی جو ہے ماتر کر جاتا ہے کبھی کبھی کہ اس ٹائم پہ فلم آنا اس ٹائم پہ آڈینس کو کلک ہونا اور اس کے سارے دپارٹمنٹ اچھ ہونا میں دونوں چیز کا پارٹ رہا ہوں میں پروڈیوز بھی کرتا ہوں اور اب ایکٹنگ چل لی تو وہ بھی کر رہا ہوں تو وہ ایک بہت کریک ٹائم تھا انرڈی کریک تھی اور آڈینس کو شاید مجھے لگتا ہے ایسا کوئی فلم چاہیے تھی اور انراغ نے مطلب ایک نہیں چار چار لوگوں نے لکھی او فلم میں بیٹھ کے اور ان دا فلور جا کے وہ اچھی ہوتی گئی اس کا میوزک اچھا ہو گیا ہوتا گیا اور سنما ایک ایک ایکٹر سے بھی زیادہ سارے دپارٹمنٹ پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ اس کا میوزک بھی اچھا ہونا چاہیے کبھی کبھی آپ کو میوزک اچھے والی کافی فلمیں ہوتی ہیں پر فلم ہی اچھی ہوتی ہے میں آرد سو فلم کنا دوں گا پر یہی کبھی کبھی جیسے آپ سر کی فلم تھی جو ہے مہنگائی ڈین والی پیپٹی لائیو وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھی تھی تو وہ ریالیٹی کے پاس بھی تھی وہ میوزک بھی اچھا تھا اور صحیح ٹائم پہ وہ کلک بھی کر گئے لوگوں کو تو بہت مہتر کرتا ہے چیزوں کرنے کے لئے تو وہ ہے یہ ٹائم اور سپیس بہت مہتر کرتا ہے مجھے اس میں یہ جاننا ہے کہ نون گلوریس لیڈ یہ ہندی فلم میں ہوتا نہیں تھا مین سنیمہ میں نون گلوریس لیڈ ایکٹر نہیں ہوتا تھا ایک دم عام شکل صورت کا آدمی لنگی پہن کے جا رہا ہے گوشت کی دکھان کے پاس سے گزر رہا ہے اور جو اس میں پہلی بار وہ ایکشن بھی اتنا ریالیسٹک ایکشن تھا کہ لگتا تھا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے میں دو پولیس ڈیوارٹمنٹ سو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ایکشن ایکشن ہوتا ہے یہ ایک ڈر سا نہیں مطلب یہ پاہت برکنگ ہے ایک نون گلوریس لیڈ ایکٹر کو لیجی آپ مطلب ایکٹنگ کی جتنی آپ تعریف کریں لیکن شکل پہ صورت پہ کوئی میک اپ نہیں ہے میک اپ جو بھی تھا بلکل آپ ایسے پیش کر رہے ہیں کہ جیسے سماج کا اس علاقے سے اسی ماحول سایا ہو ایک آدمی ہے جس کے پاس ایسی چیزیں نہیں ہیں تو وہ ایکشلی وہ تو کریٹر پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ اس نے یہ سوچا اور پبلک نے اسے ایکسپٹ کیا پت آپ کو صحیح بتاؤں پکچر ہال میں جب یہ فلم لگی تھی تو لوگ زیادہ نہیں دیکھنے کے لیے گئے تھے وہ فلم جب ورڈ آف ماؤت سے چلی جیسے پان سنگت عمر ایک فلم تھی جو ورڈ آف ماؤت سے ہیٹ ہوئی پہلے دو تین دن تو لوگ دیکھنے نہیں جا رہے تھے پکچر ہال والا اسے جو ہٹا تو بہت الگ میٹر سے لوگ یہ سب جتنی فلمیں کو ہم نام جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ پبلک نے ہٹ کر آیا کیونکہ اس نے جا کے دیکھا بہت سے اچھی فلمیں کیا ہوتی تین چار دن میں وہ لوگ نکال لیتے ہیں تو وہاں تک بھی نہیں پہنچ پاتا بیچارے کا ہمیں ہم تو اس کا پارٹ رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ پچھ کرنا جا ایک بار جب نہیں دیکھو گے وہ کہ انڈیا میں کھا ہے کہ دیکھنے زیادہ کرٹک دھیر سا رہے ہیں محلے میں ہر جنگہ بیٹھے ہیں اور لگ دیتے ہیں فیس بک پہ وہ آدھی پکچر نہیں دیکھتے ہیں پر جب تک کچھ دیکھے گا ہی نہیں تو پتا کیسے لے کہ اچھا ہے کہ برا ہے بائے دا ٹائم وہ گروہ ہوئی اور اس کا اب میں نے کہا ہے کہ ایک فلم کے دپارٹمنٹ وائز بھی اتھر میوزک بھی ہٹ ہو گیا اس کا میوزک لوگوں نے دیکھنا شروع کیا اور ایسا مطلب جو بھی اچھا ہوتا ہے پھر وہ ہندوستان میں لوگ پھر اسے چھوڑتے نہیں دیکھتے ہیں اسے مجھے لگتا ہے آرڈینس کو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ بے وکوف اسے پسند نہیں آئے کہ ایسا ہے نہیں ہم لوگ بہت اچھا آرڈینس انڈیا ہے جو اچھا دیکھنا چاہتا ہے آپ کو چاہے دو سو بار پولیس کی پکچر دکھاؤ گے وہ نہیں دیکھے گا جو آپ دیکھ رہے ہیں پر وہ کیا پس کر کے آپ کے آنکھ کے سامنے ڈال دیا ہے تو آپ کو وہی option ہے دیکھنے کے لیے واسفر پور ابھی بھی لگا دیجے ابھی بھی اچھا نمبر کر کے دے گی تو وہ ہے آرڈینس بہت ڈیپنڈنٹ اور آرڈینس کے لیے یہی سوال مرے رگو بھائی سے ہے کہ آپ کی جب سیریل آئی مونگری لال کیا سی ان سپنے یہ سیریل میں کوئی گلیمر نہیں ہے سوائے اس وقت جب آپ سپنوں میں جاتے تھے تھوڑا شکل صورت اچھی ہو جاتی تھی اور ہیرو ہیرو بن جاتے تھے ورنہ ایک عام سا انسان جو روز مرہ کی کشمکش ہے دوڑ بھاگ سے اسٹرگل سے گزر رہا ہے یہ اس کے کہانی اس کو ایک تھوڑا اس کے پروٹ چاہیے ہوتا ہے اور اس کے سپنے یقین مانی ہے ہم لوگ تو چھوٹے شہر سے ہماری سپنی بھی ویسی ہوا کرتے تھے کیا ہوتا تھا سپنا کامیابی مل جائے اچھی نوکری مل جائے اچھی جگہ شادی ہو جائے تھوڑا فیم ہو جائے پیسہ آ جائے یہ چھوٹی چھوٹی بیسک نیٹس تھی ایک آپ نے اس کو زبان دی ہے وہاں پہ جب آپ نے اس کو کیا تو آپ کو یہ لگتا نہیں تھا کہ یہ کیا اس میں تو نہ کوئی ہیرو ہے نہ کوئی ہیروین ویسی ہے نہ کوئی عشق محبت پیار ہے یہ تو اسٹرگل کی کہانی ہے اور ایک انفونفیل ڈریمز ہے اس میں ضروری نہیں کہ ہیرو ہیروین ایک اس طرح کی شخصیت ہو جو دیکھنے بڑے اچھے لگے وہ ضرورت نہیں اس میں ہیرو ہیروین وہ ماحول تھا وہ فضا تھی اور وہ اس کا اتنا پڑھا لکھا شخص جس کو جو کرنا پڑھ رہا ہے اس میں اس کے جو سسور تھے اس کی جو پتنی تھی وہ جس جس ماحول میں جی رہے تو وہ ہیرو ہیروین تھے اس کے مجھے ایسا لگا اور کیا ہے کہ پھر جتنے بھی اس میں کام کرنے والے تھے ہمارے گاؤں میں یا قسموں میں چلے جائے اس کے کریکٹر بہت سارے ہیں اور جو عام زندگی جینا چاہتے ہیں بہت خوبی جینا چاہتے ہیں وہ کچھ کر نہیں پاتے لیکن وہ سپنوں میں کھو جاتے ہیں میرے خالد سے سپنے کی تو سب کی عادت ہوتی ہے کہ جو نہیں کر پاتے وہ سپنے میں کر لے جاتے ہیں تو یہ تھا تو بہت خوبی ایک تو اسکرپٹنگ بڑی خوبصورا ڈنگ سے لکھی گئی تھی وہ بھی اسکرپٹ بھی اس کو ہیرو ہیروین کہیں تو میرے خالد سے زیادہ صحیح ہوگا تو یہ ساری چیزوں میں بہت ساری چیزیں جو ہیرو ہیروین تھی صرف ایکٹنگ ہیرو ہیرو نہیں تھی تو وہ مجھے لگا اس سیریل سے اس میں میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ سماج کا جو سب الٹرن طبقہ ہے جس کی کوئی وائس نہیں ہوتی تھی نورملی اس وقت کی فلمیں آپ دیکھئے تو بہت سمندار کے گھر کی بہت ریچ لوگ ایسے ہیرو ہوا گرتے تھے لڑگی بھی بہت خوبصد ہوا گرتی تھی اور بڑا سا گھر ہوتا تھا گاڑیاں ہوتی تھی اس قسم سے پہلے تو کشمیہ جاتے تھے بعد میں فورین میلوگ چھوٹی منانے جاتے تھے اس قسم کی چیزیں ہمارے ایک سائیکی پہ تھی اور اچانک سے آپ ایک ایسا چیز لے کے آئے ہیں جس میں یہ سب کچھ نہیں ہے سب الٹرن طبقے کی جو ایکسپریشن ہے ایموشنز کی ان کی جو ایسپریشن ہے اس کو آپ لے کے آرہے ہیں تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت چیلنجنگ جوب نہیں تھا بریک نہیں تھا بلکل بلکل بریک تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی ہیرو ہیرون سے لوگ اوپ بھی گئے تو اوپ چکے تھے تو وہ اس کی بجے سے انہوں کے بعد کہا کہ بھئیہ بہت ہو گیا ذرا اس طرح کی ہیرو ہیرون بھی دیکھ لیتے ہیں تو شاید لوگوں کی نیت خراب ہی اور اس طرح کی ہیرو ہیرون بس وہ پاپلر ہو گئے ہیں اس میں یہی چیز اب کیونکہ ہمارا ٹوپیک بھی سماج کو کتنا ریپرزنٹ کرتا ہے ہمارا ساٹھ پرسنٹ پاپلیشن اس زمانے میں تو اور زیادہ تھا گاؤں میں رہتا ہے چھوٹے شہروں میں قصبوں میں رہتا ہے وہ ریپرزنٹ نہیں ہوتا ہمارے مووی میں زیادہ تھا کیونکہ ہماری جو مووی آج کل کی پہلے تو ہوا کرتی تھی جیسے آپ اٹھا کے آپ پہلی کی فلمیں دیکھ لیجئے وہ قابولی والا دیکھ لیجئے دو بھی کا زمین دیکھ لیجئے اس طرح کی جو جنہوں نے بلہ سانی اور جس طرح کی کوئی ہیرو ہیرو اس لگتے نہیں تھے دیکھ لیجئے بلہ سانی کی میں تو قائل ہوں شخصیت کا بلہ سانی کا اور میرے خیال سے جو نیچرل ایکٹنگ اور کیریکٹر میں ڈوبنے کا جو ملا وہ مجھے بلہ سانی کی دو فلمیں دیکھ کے ملا کہ آپ کو بالکل جو بھی کریں اس کیریکٹر میں ڈوب کے کرنا چاہیے وہاں سے تھا ہمارے ہاں سب کچھ لیکن لوگ کر نہیں رہے تھے صرف وہ ایکٹنگ کو بھی ایک اسٹائل بنا لیا تو لوگ اسٹائل سے ایکٹنگ کر رہے تھے تو یہ ساری چیزیں تھی تو یہ دیکھ دیکھ آپ کتنی سٹائل دیکھ لوگ بھئی یہ تھوڑا نیچرل جگہ پہ بھی آ جاؤ جیسے تو وہ ہی تھا سب پرکاس جانے وہ کیا اس طرح کا اور اسکر بڑی اچھی طریقے سے لکھی اور پھر تھوڑا ہم ایکسپیرینس تھا زندگی کا زندگیوں کا تو اس سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا یہ تھا یہیں سے دوسری بات شروع ہوتی ہے کہ ہمیشہ ایک سپیس ہوتا ہے کہ سماج کی جو الٹرنیٹیو ریالٹی ہے وہ بھی ریفلیکٹ ہو سکتی ہے کامیاب ہو سکتی ہے تو جیسے میں فیصل بھائی سے سوال کرنا چاہوں گا پنچائت سے آپ جوڑے رہے ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگوں نے سیریل دیکھنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ کیریکٹر آج مر جاتا ہے پھر کل پہ زندہ ہو جاتا ہے گھر میں کیا لڑائی ہو رہی اور کیسے کیسے لڑائیاں ہو سکتے ہیں اس سارے گوڑ ہم نے وہاں سے سیکھے تب بات سمجھ میں آئی کہ چیزیں کیا ہوتی ہیں پانچ سو ہزار دو ہزار خدا جانے پانچ ہزار ایپیسوڈ کی چیزیں ہوتی تھی پھر اچانک سے ایک اوٹی ٹی پلیٹ فارم آتا ہے اور اس نے آپ یہ کہیے کہ وہ چیز ہی بدل دی پوری ہے کہ اب جو ہے آپ کو کوئی مجبوری نہیں کہ آپ نے سب سے پہلے تو ایک کیبل کنیکشن لینا ہے دوسرا کہ آپ نے وہی گھسے پٹے چیزوں کو اسی وقت پہ دیکھنا ہے تیسرا کی لیمٹیشنز جو تھی کہ اتنے ہی دیر میں ایسا ہونا ہے اسی ایپیسوڈ میں اس کو مر بھی جانا ہے اور اسی ایپیسوڈ میں جھگڑا بھی ہونا ہے یہ بہو سے خلاف یہ سازش بھی کر لے گی یہ اچانک ان چیزوں سے اوہر تے ہوئے ایک ڈیفرنٹ سا ہم لوگ ٹیک پہ جاتے ہیں ایک ڈیفرنٹ چیز کریٹ کرتے ہیں پروڈکٹ ہے پورا دوسرا ہو گیا پورانے فلموں میں کام کرنے اور اوٹی ٹی پلیٹ فرم میں کام کرنے میں کیا فرق کیا ہے اوٹی ٹی کا تو کیا تھا کہ ہم لوگوں کو ابھی از ان آرڈینس لوگوں نے کافی اسے کہتے ہیں تھوپ دینا تھا وہ ٹیلیویجن ہم پہ تھوپ دیا گیا تھا بیس سال سے تو وہ تھوپا ہوا ٹیلیویجن ہے وہ ہم دیکھنا نہیں چاہتے اس کے وجہ یہ ہے کہ رگویر بھائی نے بعد میں سیریلز نہیں کیا اس کے ایک وجہ یہ بھی ہے آپ یہ بتائیں نا کہ اس دنیا میں ایسا کون سا سیریل ہے جس میں جتنا بڑا کرائیم وہ دکھاتے ہیں جو اوٹی ٹی کو لوگ گالی بکتے رہتے ہیں کہ ایک ساس ایک بہو میں بچپن سے جان سے مارنے کے پلان چل رہا ہے وہ ختم بھی نہیں ہو پا رہا ہے مطلب یہ انڈلیس ہے یہ اس کو آپ ہفتے میں پانچ دن دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو سن رہے ہیں مطلب سننے والی چیز ہو گئی ٹیوی کیونکہ آپ کہیں بھی چھوڑ کر جائیں گے واپس وہیں پہ ہوگا وہ نہ وہ اسے مار پا رہی ہیں نہ لڈو میں زہر مل رہا ہے نہ ہی کچھ ہو رہا ہے تو بنانے والا آپ کو اتنا ایزی لے رہا تھا کہ آپ کو لگ رہا تھا بھائی میں کیوں دیکھوں گا اس کے پہلے نیوز کو دن بھر دیکھتا تھا جہاں ڈیلی کرائم چلی رہا ہے تو آدمی میں نے پہلے بھی کہا تھا دن بھر کرائم دیکھتا ہے رات میں کنورجن ڈیلی سوپ میں دیکھ لیتا ہے کہ اچھا یہ چل رہا تھا یہاں کی وہ نیوز پہ بھی دیکھ رہا ہے لوگ دوسرے کو مار رہے ہیں یہاں بے کوف جب بنا مطلب جو آدمی 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 صبح ٹی وی پہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا فیمیل سائٹ بہت دیکھتا ہے انڈیا وہ اگر انٹرنیٹ پہ لکھنے لگنا تو ان کو ٹی وی بدلنا پڑے گا ان کو ٹی وی بدلنا پڑے گا وہ ٹھیک سے شو بنانے پڑے گے وہ چھ سین کا بائی سی منٹ کا اپیسوڈ بنا کے لوگوں کو بے کوف نہیں بنا سکتے ہو چودہ سو اپیسوڈ سے وہ گھر میں بیچاری آئی اور کچن میں جو ہے اور ایک میں شو سن رہا تھا اس میں تو وہ ناغین ماغین من گئی تھی ہم کہا بھائی یہ کیا چل رہا تھا کہ آپ اگدم پاگل سمجھ رکھا ہے کہ آپ نے کسی کو بنانے کے لئے تو وہ چینج جو ہے وہ آڈینس خود لائی اس نے خود ایبزوب کیا شو اس نے اچھا دیکھا اور او ٹی ٹی کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے حساب سے اپنی چوئیس کا شو دیکھے گا آپ اس کو اتھوپ نہیں سکتے ٹی وی جن میں آپ کو کوئی چوئیس نہیں آپ کو ایک ساتھ انٹرٹینمنٹ چینل اگر ہے تو سیم کانٹینٹ بنا رہا ہے سیم ٹائم پہ اس ایک شو میں وہاں بھی بہو کی جھگلا چل رہا ہے سیکنڈ میں بھی چل رہا ہے تھرڈ میں بھی چل رہا ہے آپ ساڑھے ساتھ سے لے کے دس بے تک شو بنائیے آپ ایک شو دیکھیں سب میں کانی سیم ہے تو وہ آپ کو اتنا بلنٹلی بے وکوف سمجھتے ہیں آڈینس کو کہ یہ تو دیکھے ہی لے گا اس کے بعد پانچ ہزار اپیسوڈ بنا دوں پر او ٹی ٹی کے لئے تو ایبزورپ کیا او ٹی ٹی میں تو کیا ہے کہ آپ اپنی چوئیس سے کھولیں گے آپ پیسہ دیں گے منتلی تب آپ دیکھیں گے وہ ہے کی نہیں اب آپ کیبل میں کیا ہے کہ انہوں نے آپ کو اتنے سال کر دیا مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ انڈیا پانچ کانٹینٹ دیکھتا ہے ایک او ٹی ٹی میں دیکھتا ہے الگ دنیا ہے وہ ایک ٹی وی والے الگ چلا رہے ہیں نیوز والے الگ کر رہے ہیں اور ایک وائیڈ لائیف چلا ہے تو مطلب آپ اس کو بدل نہیں سکتے کیونکہ اتنے دھیر سارے لوگ ہیں دیکھنے کے لئے ان کے حساب سے تو کرنا پڑے گا ان کو بلکل رگوی بھائی سے میرا یہ سوال رہے گا کہ کریٹیو فریڈم مجھے لگتا کہ واپس آئی ہے او ٹی ٹی پلیٹ فارم سے اور ہم ایسے سبجیکٹس ایسی سٹوریز ایسی چیزیں آپ پریزنٹ کر پا رہے ہیں شاید جس کے لئے پہلے مارکٹ کم تھا یا نہیں تھا پہلے یا تو الٹینیٹیو سینما ہوتا تھا یا مین لائن سینما ہوتا تھا او ٹی ٹی نے ان تمام چیزوں کے مٹا دیا اس نے ایکٹر کو پوری فریڈم دی ہے اگر آپ کی بات تین گھنٹے پوری ہو تو تین گھنٹے میں کیجئے ایک گھنٹے میں ہو تو ایک گھنٹے میں کیجئے اگر تیس گھنٹے لگیں گے تو وہ بھی کیجئے اور اس پر آپ ریسرچ کیجئے آپ کے پاس کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ ترانت اپیسوڈ ہونا ہے پہ کل جانا ہے آپ پہلے بناتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ کا اس پر کیا کمنٹ ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ پہلے تو وہ ہوتا تھا کہ بس جلدی سے شام تک ختم کر دی اور اپیسوڈ اٹھا کے فیکٹرییاں کھول رکھی کار کھانے تھے یہ سب بنانے کے ابھی وہ کار کھانوں سے تھوڑی سی مکتی ملی ہے اور باقاعدہ جو بہت سارے ایسے ایکٹرز کہیے اور جو کام کرنے والے ہیں ڈائریکٹر کہیے ان کو موقع نہیں مل پا رہا تھا اب او ٹی ٹی پلیٹ فارم سے ان کو موقع ملا ہے اور موقع ملا ہے تو ظاہر ہے دیکھ لی اس کا ریزلٹ بھی سامنے بلکل اور اتنے بہترین ایکٹرز سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے بہت تھیٹر کیا ہوئے بہت سیکھا ہوئے اور سیکھ کے اس طرح سے نکلے ہوئے فرموں میں اور واقعی اس میں یہ ہو گیا تھا کہ صرف آپ کو ڈائلوگ بولنا آنا چاہیے ڈائلوگ بول لے اور جلدی آد کر لیے تو آپ ایکٹر بن گئے اور ایک ہی سیریل کر کے شاید وہ کولر کھڑا کر لیتے تھے اب یہاں ایسا نہیں ہے او ٹی 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 پلوڈ میں آپ کے پاس پوری شددت پوری محنت پورا ہومورک ہونا چاہیے تب کہیں جا کے وہ آٹھ اپیسوڈ ایک مہنے دو مہنے میں ہم شوٹ کرتے ہیں دو مہنے میں کیا تھا آٹھ اپیسوڈ تو دو مہنے کا آٹھ اپیسوڈ کے حساب سے لگا لیجی کتنے نہیں نہیں جی ہاں ساٹھ میں ساٹھ اپیسوڈ کر لیں تو یہ جو یہ وقت لگا کے جو کام کرنا محنت سے کام کرنا اس کا فائدہ تو ہوگا ہی وہی ہوا ہے اور اس سے وہ جو دوسرے لوگ تھے ان کی تھوڑی سے پیر ویر کام پنے لگ گئے ہیں کہ بھئیہ یہ جو او ٹی ٹی پلیٹ ہم آگیا تو ہمارا کیا ہوگا اس میں تو میں ایک چیز جو دیکھتا ہوں محسوس کرتا ہوں کہ ایک تو پیڑوں کا اس پاس ڈانس کرنے یا بہت زبردست ڈانس وانس کرنے اس سے لوگوں نجات مل گئی دوسرا یہ ہے کہ کرائسیس آنا مطلب ایک چیز چل رہی ہے اس کے بعد ایک کرائسیس آنا ایک کلائمیکس ہونا اور پھر ہیپی یا کبھی کبھی ایک جو ہے سیڈ ریزلٹ ہونا ہے یہ ایک فرمولا تھا وہ فرمولے بھی چلتا تھا اب چیزیں ایسی ہو رہی ہیں اوٹیٹی پلیٹ فارم میں کہ آپ کے پاس ٹوٹل چوئیس ہے کہ آپ اس سٹوری کو کیسے ایوال کرنے ہونے دیکھنا چاہتے ہیں اور اس نے ایسے ایکٹرز کو موقع دیا جس کب نون کنونشل کہتے ہیں آپ دونوں سکس پیک ایب والے نہیں ہیں نہ ہی باڈی بیلڈر ہیں ہونا بھی نہیں چاہتے ہیں جو ایک ٹپیکل ہے کہ بھائی میں بنا رہا ہوں جب باڈی بنا رہا ہوں ابھی یہ تمام چیزوں کو لیکن آپ لوگوں میں ایکٹرنگ کا بھرپور ماددہ ہے اور سماج کی ریالیٹی آپ لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں تو یہ جو کریٹیو فریڈم ہو رہی ہے ان سلیکشن آف سٹوریز ان سلیکشن آف ٹاپکس ان سلیکشن اور یہ گھسے پٹے چیزوں جو نجات ملی ہے کسا محسوس کرتے ہیں بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں پہلے بڑی چھٹ پٹاٹ ہوتی تھی کہ ہم یہ زمانہ OTT جو آپ کہہ رہے وہ پلیٹ فارم بالا زمانہ آئے گا ہم تو چھٹ پٹاٹے رہے میں نے 92 میں بومبے گیا ان سے پہلے میں تھیٹری کر رہا تھا وہاں میرا من نہیں لگ رہا تھا مجھے لگ رہا ہے میں کہاں آکے پس گیا یہ تو کام کرنا نہیں اور میں کرنا بھی نہیں چاہتا تھا ایک فلم تھی دشمانی تو شیکھر کپور نے اپنے کسی اسیسٹن سے کہا کہ ان سے بات کر لو اس میں ایک رول ہے تو انہوں نے سیدھا مجھے کہا کہ رغویر صاحب آئیے ایک کومیڈین کا رول ہے جب انہوں نے کومیڈین کا تو میں نے اسی وقت منا کر دیا کہ اپنے پاس رکھو یا تم کود ہی کر لو مجھے کومیڈین نہیں کرنا کوئی کیریکٹر نہیں بتا رہا کومیڈین تو اس طرح کا ماحول تھا تو میں نے منہ کر دیا پھر شیکھر خود آیا میرے پاس یہاں ان دنوں میں دلی میں تھا خود آیا اس نے سمجھائے کہ نہیں بھئی لوگ بات کرنے کا طریقہ یہ ہے اور کومیڈین نہیں ہے پھر میں نے کہا بھئی اگر کومیڈین بھی کہہ رہے تو اس کا کیریکٹر تو بتا دو کیوں کومیڈین کہہ رہا چھچورہ پن اور دو مائنے ڈائلوگ اس طرح ڈائلوگ اور اس طرح کے ممکری یہ سب یہ اس طرح تھی کہ کبھی نہ کی تو آئے گا کہ میں اپنی طریقے کا کام کر پاؤں حالانکہ بیچ میں بھی میں نے اپنے طریقے کا ہی کام کیا ابھی OTT پلیٹ فارم جو آیا ہے اس سے لگ رہا کہ ہاں ابھی راستہ کھل گیا ہے بلکل دیر آئے درست آئے فیصل جو کہ آپ کا تعلق پروڈکشن سے بھی ہے تو یہ جو ہم ویب سیریز لیے ہیں اس میں آپ کہانی کہتے ہیں اور کہانی وہ ہمیشہ کے لیے وہ اسٹور پہ رہتی ہے جب چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پروڈکشن کاسٹ پہلے فلموں کے کئی کروڑز میں جاتے ہیں دس کروڑ سے اوپر وہ تو ابھی تو ایکٹر ہی چالیس کروڑ تک لیتے ہیں جو میری جانکاری ہے تو پروڈکشن کاسٹ سو کروڑ کی فلم بن رہی ہے اور سو کروڑ کی فلم بننے کے بعد بھی اس میں کیا ہے کہانی جا سکتا تو کیا یہ جو ویب سیریز کا دور چلا ہے اس میں پروڈیسرز کو بھی سہولت ہوئی ہے کہ وہ اپنے طرح کا کنٹنٹ میریمال کاؤسٹ میں شوٹ کر کے لوگوں کو سامنے لے سکیں دیکھیں ابھی کاؤسٹ وائس تو تھوڑا ٹف رہتا ہے کیونکہ آپ اگر آٹھ اپیسوڈ بنا رہے ہیں تو آپ چار فلم بنا رہے ہیں ایک ساتھ پڑکشن کیونکہ آپ ایک سو بیس منٹ کی ایک فلم بناتے ہیں چالیس منٹ کا اگر دس اپیسوڈ ہے تو آپ چار سو منٹ بنا رہے ہیں آپ دو فیچر فلم بنا رہے ہیں وہ بھی آٹھ فلم کے کلیماکس پہ مطلب ہر ایک اپیسوڈ میں کچھ ہونا چاہیے ایسا چلتا ہے اس کا رائٹنگ کیونکہ یہ ٹائم تیکنگ پروسیس ہے ابھی یہ جب سے یہ آیا تو اس میں رائٹنگ آپ کو سال سال بھر لگ جاتی ڈیل ڈیل سال ہو جاتا ہے فلم میں تو پہلے یہ تھا کہ بھائی سٹارٹ میڈل اینڈ کیا اور کچھ کچھ لوگ تو بیس پکچر لکھتے تھے ایکٹر مل گیا تو شوٹنگ کر لو پہلے باہر بیس پہ دیکھیں گے ابھی سیریز میں کہا ہے کہ اتنا زیادہ کیونکہ ایک سے ہوتا نہیں ہے رائٹنگ روم ہوتا ہے پروڈکشن وائز پلاننگ بہت لمبی ہوتی ہے اب آپ ایک ایک آرٹیس کو لے کے سوچ رہے تو آپ کو یاد ہونا چاہے کہ سیزن ٹو میں بھی چاہیے یہ تھری میں بھی چاہیے فور میں بھی چاہیے تو کمیٹمنٹ بڑا ہو جاتا ہے پروڈکشن کا کمیٹمنٹ لمبا ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا یہ پینفل زیادہ ہے پر بھائی کہہ رہے نا کہ یہ ہم کیونکہ ہم زیادہ تر ہم امریکہ سے سیکھ کے سب کرتے رہتے ہیں ہمارے ٹیکنکلی انہوں نے ایک چیز کریک کی ہے سریز جس کو صحیح میں تعریف کرنی چاہیے کہ وہ بناتے ہیں تو ان کا دس میں سے چھے کریکٹ ہوتا ہے ہم بناتے ہیں ہم دس میں سے دو کریکٹ ہوتا ہے دو تک تو پہنچی گئے ہیں پر یہ ہے کہ پروڈکشن وائز پلاننگ وائز یہ بہت ٹائم تیکنگ پروسیس ہے اور اور ایکٹر سے زیادہ تو تفت نہیں سکتا مجھے لگتا ہے کیونکہ اس کا پرفارمنس ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے لنبا تو وہ اس کا کمیٹمنٹ زیادہ ہوتا ہے جیسے ہم ہی آپ کر رہے ہیں تو ابھی دوسرے سال پھر اس کرنے کا دو سال بعد تو کمیٹمنٹ ہے نا ایکٹر کا اس ٹائم کیا کیا تھا اس ٹائم باڈی کیا تھا اس ٹائم ٹائم آف فریم کیا تھا تو ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے اوپر بہت زیادہ پریشہ رہتا ہے منزبت کی جو ہے کچھ لوگ جو لمبی سیریز کر رہے ہیں اچھا مالی جگلتی سے ہٹ ہو گئے تو اور اور جو ہے سپر پریشہ رہے اس کے اوپر سب چیز کو ایکزیکیوٹ کرنے کا پر اچھا ہے یہ سیکھنے کا ٹائم چاہیے تھا کبھی اب کرنا پڑ اس میں دو چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ جو ہالیوڈ ہے اس میں ریسرچ اور سکریپٹ یہ سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کسی بھی فلم کا کسی بھی فارم میں ہو اور جب تک ریسرچ پروپر نہیں ہوگی اور کمیشن ہی نہیں ہوگا سکریپٹ رائٹر نے جب اسٹرائی کر دی تھی تو ہالیوڈ بند ہو گیا تھا انڈیا میں جو اوٹیٹی پلیٹ فارم ہے گلیمرس لائیف آف ہالیوڈ ایکٹر ہے وہ جانے دیجئے ریسرچ کتنا ہوتا ہے ابھی ہو رہا ہے ابھی ہوتا ہی ہے پر انہوں نے انہوں نے ابھی وہ ہر بار اپنا ہی چیز بریک کرتے ہیں اسینٹلی ایک شو آیا ہے ابھی آپ دے ضرور دیکھئے سکسیشن اس نے رائٹنگ میں نئی سکول کالیج کھول دیا ہے جو فلم والے رائٹر کو بھی ان سے سیکھنا پڑھلا ہے ایک شو آیا ہے یلو سٹون تو وہ لوگ اب جو ان لوگ نے ایکسپرمنٹیشن جب سریز سے شروع کیا تو اب سنما کو ڈر لگ گیا ہے انہی کو ڈر کے مارے ایوینجرز بائیس بار بنانی پڑھ لئیے وہ اپنا ہالی ووڈ اپنے آپ کو بریک کر رہا ہے آپ جا کے پڑھئے کہ ان کے پاس سبھی کانٹینٹ کی مجھے لگتا ہے کمی ہے اسی لئے ان کو چوبیس ہیروین کے ساتھ ایک فلم بنانی پڑھ دیئے تاکہ بچہ جائے اس کے ساتھ ماں باپ بھی جائیں یہ ان کا بزنس پلان ہے وہ جو پکچر نہیں ہے وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے ہاں تو کیا ہو گیا ہے کہ ان لوگوں نے کام پیٹیچن میں آکے جو پکچر کا ڈیکٹر اس کو دے دیا ہے کہ اب اب تم کرو ایسا بنا کے تو سیریز میں ان لوگ دس ٹیپ پاگے چلے گئے ہم بھی سیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ بھی کر رہے ہیں آپ اس پاس دیکھئے گا آپ لاسٹ یئر سے اچھا ہی شو بن کے آئے گا اور دیلی بیسز تیز ہو رہا ہے وہ سپیڈ تیز ہے لرننگ کی پروسس کی ان کا سپیڈ تو اچھا ہے ان سے تو سیکھنا ہی چاہیے جو اچھا ہے وہ تت سیکھنا چاہیے ایک چیز جو رگوی بھائی میں آپ سے جاننا چاہوں گا پہلے اولموست دو واتر ٹائٹ کمپارٹمنٹ تھے ٹی وی کا ایکٹر فلم کا ایکٹر بہت کم لوگ تھے جو دونوں طرح مینور کر پائے بہت کم لوگ تھے آپ تھے فاروق شیخ بھائی تھے نصر دنشاہ تھے کچھ چیزوں میں بہت کم لوگ تھے جو دونوں طرف acceptable تھے ورنہ ٹی وی والا کبھی خواب بھی نہیں دیکھتا تھا جو فلم میں جائے بلکہ وہاں اس کی شاید ہی کوئی قدر و قیمت ہوگی اب ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں فلم والے جو ہے ویب سیریز پہ آ رہے ہیں پہلے ایک مجبوری تھی کہ آپ اتنا نہیں بھی سکتے ہیں تو چلو آپ سیریل یو ریل کر لو آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں بڑے لیڈی ایکٹرز اب وہ خود سے کہ بھائی مجھے لو میرے لکھو کچھ ایسا جو میں پرفارم کر سکوں تو یہ اپنے آپ میں ایک مووی کا جو آپ یہ کہے ایک ڈسٹنگشن تھا اس کو توڑ رہا ہے اور کیا ہے کہ اسی بہانے انہیں بھی اقل تو آئی کہ چلو ہمیں اس میں لے لو جو ہے آپ کو وہ ہی کرنا پڑے گا اپنے کام میں مشکت کرنی پڑے گی اور ہوم برگ بھی کرنا پڑے گا یہاں شرد اتارنے گنجائش ہے نہیں ابھی تک تو نہیں ہے پہننے کی گنجائش زیادہ ہے ان کو ڈھکنا پڑے گا اپنے آپ کو کیونکہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پہلے دور درشن میں تھا یہ کہ بارہ اپیسوڈ تیرہ اپیسوڈ میں ہمارا ختم ہو جاتا تو اس کے پیچھے بہت محنت تھی یہ جو محنت کر کے جو کر رہے ہیں ویب سیریز اور دوسری بات یہ ہے کہ آسانی سے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں ان کو سینیما ہال تک نہیں جانا پڑ رہا اب وہ سینیما ہال تک نہیں جاتے تو ان کو وہی ریزلٹ مل جاتا کہ سیریز اچھا ہے یا نہیں ہے تو وہی سیزن لے لیتے ہیں وہاں سینیما ہال تک جائیں گے اور اس کے بعد پہنچنے کے بعد تک پتہ لگے کہ جب فلم دیکھیں کہ اچھی یا خراب ہے کیونکہ پبلیسیٹی تو ایسا کر دیں گے کہ اس سے آگے کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو یہ جو پردہ فاش ہویا ہے یہ بھی بڑا معنی رکھتا ہے کہ بیب سیریز اور یہ اس طرح جس کو کومرشل فلم کہتے ہیں اور بڑی گریٹ فلم ہے وہ ہے جو اخواروں میں نکال آتا ہے تو وہ اور کیا ہے کہ اچھی فلم ہے تو ماؤس پبلیس سٹی سے ہی چلتی تھی اور ان فلموں کا جو بتاتے ہیں بڑی بڑی بجٹ کی فلم ہے اور کی اتنا کروڑ کمالی ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں تھا مجھے لگتا خالی ہال پڑے رہتے تھے یہ اخواروں دیکھانے کے لیے وہ سب کچھ کرتے رہتے تھے ابھی اکل آگئی ہے کیونکہ لوگ ہال میں بلکل نہیں جاتے اوٹیٹی پلیٹ فارم میں تو گھر بیٹھے وہ اچھا کام دیکھ لیتے ہیں تو ان کو بھی اکل آئی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم بھی کیوں نہ اس طرف جائیں ویب سیریز کی طرف بلکہ اسے ملتا میرا سوال ہے آپ لوگ کے سیریل آتے تھے تیرہ تیرہ اپیسوڈ کے پہلی بار جس سیریل نے اس کو بریک کیا وہ رامائن تھی پھر مہابارت اور یہ ان میں کنٹنٹ تھا ویب سیریز میں آپ کہانی کی حساب سے ڈیسائیڈ گرتے ہیں کہ کتنا اپیسوڈ ہوگا یا کتنے منٹ کا کنٹنٹ آئے گا تو جو آپ کا کریکٹر ہے کیا آپ اس کے ساتھ زیادہ انصاف کر رہے ہیں زاہر ہے کہ کنٹنٹ کی بغیر تو کچھ ہوتا نہیں ہے اور اس میں کتنی گنجائی سے آپ کتنا پھیلا سکتے ہیں پہلے ابھی جو وہ بنتے تھے وہ پھیلنا پہلے سوچ لیتے تھے اور بعد میں کنٹنٹ بعد میں سوچتے تھے کہ اس کو کتنا پھیلایا جا سکتا ہے بس شروعات وہی سے ہوتی تھی یہ آٹھ اپیسوڈ بارے اپیسوڈ تیرے اپیسوڈ والی بات نہیں ہوتی وہ پہلی سوچتے تھے کہ اس کو تو بلکل دو ہزار اور تین ہزار تارک مہدہ کا چشمہ ابھی تک پانچ ہزار اور چھ ہزار ہو گیا اور بھی جی نہیں بھرا ان کا نہ کرتے ہو نہ دیکھنے والوں کا بھی چشمہ الٹا ہے وہ سیدھا ہو جائے لگتا ہے کہ ایک بلکل نئی چیز ایسی آئی ہے جس میں جو واقعی ایکٹر ہیں ان اسپیشلی تھیٹر میں جو بہت اچھے ایکٹر تھے ان کے لئے ایک راستہ کھولا ہے ایک کہ ایکٹنگ میں ڈائیورسٹی آئی ہے کنٹینڈ میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے بلکہ آپ کو شاید میں بتاؤں کہ جب یہ لوگ ڈاؤن لگ گیا اور ہم لوگ بھی گھر بیٹھنا پڑا میں تو پولیس میں ہوں لیکن آرڈر تھا کہ گھر بیٹھو انلیس کی امرجنسی ہے اور تم کو بلائے جائے تو وقت کیسے کٹوں تو ریسرکشن ایک ترکش سیریل ہے کچھ پانچ وانسو اپیسوڈ ہوتے تھے وہ دیکھ دو بار دیکھا میں نے اور اس سے جو ہے میں نے پورا وقت اپنا کٹا لیکن کنٹینڈ اس میں یہ تھا کہ سٹوری آپ کی واقعی وال ہو رہی اور کئی سو سالوں کی سٹوری آپ کہہ رہے ہیں دیرے دیرے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ترینڈ اپنے یہاں پہ بھی آ رہا ہے اور اپنے یہاں پہ ایسا آ رہا ہے کہ اب آپ کے پاس چوائیس ہے کہ آپ کون سا کنٹینڈ دیکھنا چاہیں گے اور کس کے لئے پیسہ دینا چاہیں گے اب آپ ایکٹر کے نام پہ نہیں جاتے ہیں اب آپ کنٹینڈڈ جو ہے وہ کنگ ہو گیا ہے اس سے کیا آپ دیکھتے ہیں کی امپیکٹ کیا ہوگا امپیکٹ کلیکٹی ہے ایکچلی سپینش اور جو عربی ہے نا وہ زیادہ اس کا ورڈ وائٹ بہت بڑا ایک آڈیئنس ہے تو ان لوگوں نے جب اس کو یہ بنایا ان کا پورا بک مطلب آرٹیکل نے دھیر سارے کہ انہیں کیوں ایسا کیا پانسو اپیسوڈ ایٹو گل کون سا تھا وہ جو میں نے نہیں دیکھایا کہ باپ رہ باپ وہ کون دیکھے گئے کون دیکھے گھر سارے پر ان کا ایک آڈیئنس ہے اچھا جو کنٹری جسی ساپ سے موف کرتی ہے تو اس کا کونٹینٹ بھی انہوں نے زیادہ بنانے کی کوشش میں رہتے ہیں that's what the کونٹینٹ ہے ہمارے ہیں کہ ابھی کیا ہے ابھی بیڈ اگزامپل ہے پر رنگ دے بسنتی ابھی بنا سکتے تھے سیدھی زبار اس ٹائم بن گئی ہو تو وہ جیسے جیسے کنٹری بھی موف کر رہا ہے جس طریقے سے تو وہ جو ان کا ٹیلی ویژن اس کو بنانے میں ابھی وہ 800 اپیسوڈ کا سریز شوٹ کر رہے ہیں جو کئی سال تک چلے گا تو وہ بہت میٹر کرتا ہے ہمارے یہاں ابھی ہم لوگ تو ٹی وی کے پاپ سے باہر نکلنا ہے دو دھائیزار ڈیلی سو اپیسوڈ دیکھ اوڈینس بیچاری کہہ رہی بھائی کچھ اچھا سا دکھا دو اچھا لگے گا ہم پھر سے دیکھ لیں گے وہ ہے تو وہ چینج چینل کو اپنے آپ بدلنا پڑے گا اور بہت زیادہ اچھا کانٹنٹ اور بھی بنے گا وہ سٹیگنٹ چار گھنٹے جو اس کنٹری کے ساتھ ساڑھے 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 نو تک وہ لوگ بیس سال سے کر رہے ہیں وہ غلط ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں کافی لوگوں نے چینج ابھی کسی نے اتنا اچھا لکھا تھا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سوٹ اور ٹائپ ہیں چینل کا ہیڈ نہیں ہونا چاہیے ایک کریٹر کو لے کے آؤ کیونکہ وہ اپنے گراف پہ لگا ہوا ہے پتہ نہیں ایسا کون سا پی پی ٹی ہے جو دکھا کے بولتا ہے یہ والی ایکس جنتہ یہ شو دیکھنا چاہتی ہے یا وای جنتہ وہ دیکھنا چاہتی ہے پتہ نہیں کون سا ڈیٹا وہ لے کے ٹہل رہا ہے کنٹری کے اندر کہ جھارکھنڈ میں سو لوگوں کو ٹی وی دکھایا تو انہوں نے ایسا بولا ایسا ہے نہیں لوگ ہندوستان میں اچھا شو ہوتا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کسی بھی فارم میں دیکھ لیں گے پر یہ ہے کہ وہ ٹی وی کو خراب کر کے جو ہے وہ اچھا نہیں ہے مجھے لگتا ہے وہ چینج ہوگا تو او ٹی ٹی اور سٹیپ ایک سٹیپ آگے آ جائے گا جیسے باہر کی کنٹریز میں ہو رہا ہے وہ اور اچھا لکھ رہے ہیں وہ بیٹرمنٹ کی طرف چلیں گے ایس بیو کو دیکھ لیجے ایس بیو میکس کو دیکھ لیجے وہ اپنے ٹی ویجن سے اچھا شو بنانے جو انٹرنیٹ پر بنانے تونوں میں کمپیٹشن چل رہا ہے ٹی وی میں بھی چل رہا ہے ان کے اور ان کے انٹرنیٹ پر چل رہا ہے اور پروگرام کو ختم کرنے پر میں رگر بھائی کا فائنل کمنٹ اس ایشو پر لوں گا کہ ہمارے یہاں جو ویب سیریز ہے اس میں کون سا ہندوستان ہے ہندوستان ہمارے ہندوستان ہے ہمارے جو اصلی ہندوستان ہے اور کیا ہے کہ ہمارا ہندوستان گاہوں کسبوں میں زیادہ بستا ہے اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جو آپ دیکھنے مل جائے اتنے کریکٹرز اتنی کہانیاں اتنا سب کچھ وہیں سے جا کے پھر بعد میں مہانگر اور وہ بنتے ہیں تو وہی ہے کہ ہم مل کے پھر اس طرف آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ نتیجہ اچھا ہی نکلے گا جیسے پنچائت کو ہی لیجے ہم مل کے گئے پیچھے اور زمین کو کریت کے خود کے نکالی وہ جذبات اور وہ ساری سوچ اور تو بہتری پہ آگیا small town stories جو ہیں جی اور سماج زندگی میں ہونے والی جو سچا یہاں ہیں جس کو کہ ہم بومبے میں بیٹھ کے نہیں سوچ سکتے ہیں جی اور ہمارا رائٹر چکے گاؤں سے کٹ گیا ہے اب جا کے تھوڑا بنا رہا ہے تھوڑا پٹنا ادھر ادھر کان بومبے میں تو نکل ہی کر سکتے ہیں بومبے میں رہ کے نکل ہی کر سکتے ہیں اسی کو سمجھ لیتے ہیں اصلی ہندوستان کی طرف نہیں آتے کیونکہ وہاں بڑی زہمت اٹھانی پڑی ان کے بڑی تکلیفوں ہوں گی کہ اگر آپ کو کچھ لکھنا ہے گاؤں پہنچ جائے وہ دو دن نہیں رہ پائیں گے بھاگ جائیں گے تو وہیں پہ اٹھا کے دو چار فلمیں دیکھ لی گاؤں کی فلمیں دیکھ لی دو چار اور گاؤں کی کہانی لکھ دی تو یہ سب ابھی دیری دیرے ختم ہوگا یہ ایشو ایسا تک جس میں بڑی گفتگو ہو سکتی تھی کیونکہ کریکٹرائزیشن جو ہے اس میں آئیڈنٹیٹیز ہوتی ہیں ریلیس آئیڈنٹی فلموں میں ایک ہوتی ہے ہندووں تو اس قسم کا دیکھے گا مسلمان ہیں تو اس قسم کا دیکھے گا اور ہوگا کرشن ہوگا تو اس ٹائم کا دیکھے گا اور اس میں یہ برائیاں تو ہونی ہونی ہیں یہ ایپ تو ان کو ہونا ہی ہونا ہے وغیرہ وغیرہ اس سے نجات مل گئی اور ایک فریشنس جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنٹینمنٹ انڈسٹی میں آئی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو نون کنونشنل ایکٹر ہیں ان کے لیے ایک پورا میدان کھولا ہے اور اس وجہ سے ہمارے پاس ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس کو واقعی ہم اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے نیٹفلکس لے سکتے ہیں وغیرہ ماں کی چیزوں کے یہ ہے تو میں ان لوگوں کو مبارک بات دوں گا کہ ان لوگوں نے ڈیفرنٹ سوچا اور اس پہ اس راستے پہ چل رہے ہیں لیڈر ہمیشہ جو ہوتا ہے جو رہنما ہوتا ہے اس کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کو بہت اوبر خوابڑ جگہوں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن وہ آنے والوں کے لیے راستہ بنا کر جاتا ہے تو آپ دونوں کو جشن عدب کی طرح سے بیسٹ ویشز آپ یوں ہی اس راستے پہ چلتے رہیے اور اچھا 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 کنٹنٹ ہم لوگوں کے لیے لے کے آئیے تاکہ ہم فخر کر سکیں کہ ہمارے پاس جس کے پاس ریل ٹیلنٹ ہے وہی ایکچولی پردے پہ نظر آ رہا ہے وہ کسی بڑے آدمی کا بیٹا نہیں ہے تانکیو موسیقی موسیقی موسیقی